الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سب سے پہلے یہ بات ارز کرنا ضروری ہے کہ بہت ہی قابل مبارک باد ہیں وہ تمام بزرگ اور نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کا انحقاد کیا ہے اور یہ پروگرام گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ سال بھی الحمدللہ اسی شانہ شوقت کے ساتھ منعقد ہوا تھا میں چونکہ اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں تو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ سرسی پورے ہندوستان اور برے سغیر میں ان بستیوں میں سے ہے جو معرفت بصیرت اور شعور اور آگاہی کے معاملے میں پیش قدم رہی ہے ہمیشہ بہت سے بیدار مغز نوجوان بہت ہی حساس اور ذمہ دار افراد اس سرزمین پر موجود ہیں جو ان فرائز کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں پروردگار متعال اپنی بارگاہ میں آپ کی ان کوششوں کو اور ان خدمتوں کو شرف قبولیت ان آیت فرمائے آج یاد شہدہ کے عنوان سے جو کانفرینس جو پروگرام یہاں یہ منعقد کیا گیا ہے یقینی طور پر آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مارکہ حق و باطل ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے یہ ٹکراؤ یہ مقابلہ ہمیشہ سے جاری ہے ہمیشہ جاری رہنے والا ہے اس کا اختتام نہیں ہے یہ جب تک سلسلہ حیات ہے تب تک یہ مارکہ جاری ہے علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو آپ نے کبھی نہ کبھی یقینی طور پر سنا ہوگا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز یہ ٹکراؤ یہ مقابلہ یہ ستیز ازل سے آج تک جاری ہے کونسی چراغ مصطفی سے شرار مولہ بھی یہ ٹکراؤ حق و باطل کا ہے جو ازل سے جاری ہے ابت تک جاری رہے گا تقلیق آدم سے لے کر حاویل اور قابیل سے لے کر حضرت موسیٰ و فیرعون کے زمانے سے لے کے ابراہیم و نمرود کے دور سے ہوتے ہوئے کربلا تک آپ اسی ٹکراؤ کو دیکھتے ہیں اور یہ کربلا بھی آ کر اختتام کو نہیں پہنچا یہ ٹکراؤ جاری ہے آج بھی جاری ہے مگر ہاں یہ بات درست ہے کہ جب یہ ٹکراؤ آدم اور ابلیس کے درمیان تھا تو اسے ابلیسیت اور آدمیت کا ٹکراؤ کہا گیا جب یہ ٹکراؤ ابراہیم اور فیرعون کے درمیان تھا تو اسے موسویت اور فیرعونیت کا ٹکراؤ کہا گیا جب یہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھا تو نمرودیت اور ابراہیمیت کا ٹکراؤ کہا گیا یہی پیغمبر اکرم کے دور میں آ کر چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کا ٹکراؤ کہا جسے اللہ میں اقبال نے استعمال کیا ہے یہی ٹکراؤ کربلا میں آ کر حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ کہلا ہے اور یہ ٹکراؤ آج تک جاری ہے بس کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے مقابلے میں جو کردار آتے گئے ان کردار کی مناسبت سے نام تبدیل ہوتے رہے مگر کربلا سے قیامت تک اب اس ٹکراؤ کے دو ہی نام ہوں گے ایک طرف حسینیت ہوگی ایک طرف یزیدیت ہوگی اور یہ حسینیت اور یزیدیت کا مارکہ اور ٹکراؤ ہے جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ ظلم کفر اور باطل کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ وہ حق پر غالب آ جائے حق پر غلبہ پیدا کر لے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے اور تجربہ گواہ ہے کہ باطل پرستوں کی تعداد حق پرستوں سے زیادہ رہتی ہے اگرچہ یہ سچائی ہے کہ حق پرست جتنی بھی اپنی طرف سے جدو جہد کرتے ہیں جتنی بھی انتھک کوشش کرتے ہیں آپ تاریخ انبیاء سے لے کر اولیاء اور ایمہ تک کی تاریخ اور علماء اور بزرگان دین کی تاریخ دیکھ لیجئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر فرد بشر کو راہ ہدایت کی طرف لائیں تاکہ وہ کامیابی اور نجات حاصل کر سکیں مگر باطل کی بیماری یہ ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کو جو انہیں راہ نجات پلانا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے سامنے آتے ہیں ہدایت قبول نہیں کرتے اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں وہ حق پرستوں پر غالب ہونے کے لیے پوری طرح تیاری کر لیتے ہیں اور یہ بھی مرحلہ ہوتا ہے جب حق پرست افراد اپنی انتہا تک آ جاتے ہیں ان کی تبلیغ ان کی خدمات راہ ہدایت پر بشریعت کو لانے کی ان کی تمام کوششیں اس مرحلے پر آ جاتی ہیں کہ اب ان کے سامنے بس ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے شہادت کا راستہ وہ ہوتا ہے قربانی کا راستہ اور جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے قربانی اور شہادت کا تو اس مرحلے پر آکے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل انہیں قتل کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ مقامیاب ہو گیا مگر حق والے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ قتل کر کے بھی جیت جاتے ہیں قتل ہو کے بھی جیت جاتے ہیں یہ امتیاز ہے اور یہی سے اہمیت شہادت دین میں واضح ہوتی ہے ہم جس راستے پہ چلتے ہیں اور چلنا چاہیے حق پرستوں کو وہ قربانی کا راستہ ہے ہر قربانی کے لیے انسان کو آمادہ رہنے کی ضرورت ہے دین کے لیے قربانی دینا انسان کی غیرت کا تقاضہ ہے ایک لفظ ہے دین میں غیرت دینی یعنی ایک انسان دیندار ہے دین پہ عمل کرتا ہے مگر اس میں غیرت دینی نہیں پائی جاتی ہے غیرت دینی کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پر آنچ آئے اس وقت انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے دین کو بچانے کے لیے یہ ہے غیرت دینی دیکھیں ہم اپنے خانوادے اپنے اہل و آیان اپنی مخدرات اپنے گھرانے اپنے قبیلے اپنے خاندان کے بارے میں ہمیشہ غیرت مند ہوتے ہیں یا نہیں ارے صاحب ہمارے خاندان کو کوئی برا کہہ دے ہم مارنے کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں ہمارے گھر والوں کی کوئی توہین کر دے ہم غیرت دار ہوتے ہیں نا جتنی غیرت ہمیں اپنی بستی اپنے قبیلے اپنے گھرانے اپنے خاندان کے بارے میں ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر دین کے بارے میں غیرت پائی جانا چاہیے اور جن افراد میں یہ غیرت پائی جاتی ہے وہ دین کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر آئید ہوتی ہیں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے ان سے کبھی وہ غفلت نہیں کرتا اور یہی سے وہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اس دین کی وقع کے لئے قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر میدانِ عمل میں قدم رکھتا ہے یہ وہ چیز ہے آج ہم ظاہر سی بات ہے اپنے اس دور کے شہدہ کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس لئے ہے تاکہ ہم اپنے زمانے کے حالات سے واقف اور آگاہ ہوں کربلا ہماری شہرگ حیات ہے کربلا ہمارے وجود میں رچی بسی ہوئی ہے کربلا ہماری درسگاہ ہے کربلا ہمارا راستہ ہے مگر ایک چیز جو کربلا کے تناظر میں ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے افراد جو ہماری دینی زندگی کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جوانوں کو یہ بات فیڈ کریں کہ دین کا مطلب یہ ہے کربلا کا مقابلہ حق و باطل کا یزیدیت اور حسینیت کا جو ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم بس کل کے بروں کو برا کہیں مگر کربلا کہتی ہے کہ نہیں ہر دور کے بروں کو برا کہنا کربلا ہی کردار ہے ایسا نہیں ہے کہ بس کل کے بروں کو برا کہیں اور خوش رہیں یہ دیکھیں ایک بہت باریکی ہے اس میں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں غیر ذمہ دار افراد یا غافل افراد یا مغرص جن کے اندر کوئی غرض پائی جاتی ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات فیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہے بس کل کے بروں کو برا کہنا اور اسی طرح بس کل کے اچھوں کو اچھا کہنا یہ فکر رائچ کی جاتی ہے وہ کل والوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کل کے بروں کی بات آئے تو وہ پروائی نہیں کرتے نہ کسی مسلحت کی پروائی کرتے ہیں نہ کسی طرح کی کوئی پروائی نہیں کرتے ہیں کل کے بروں کا تذکرہ آئے تو سینہ چاک آگے آگے سب سے آگے کوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر عصر حاضر کے یزیدوں سے مقابلے کی بات ہو وقت کے بروں کو برا کہنے کی بات ہو تو بھئے کیا ضرورت ہے اختلاف انگیزی کی کیا ضرورت ہے یہ ایک بہانے بازی ہے دیکھئے کربلا یہ کہتی ہے کہ ہر دور کے یزید سے مقابلے کا نام کربلا اگر فیالیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم ہم سے کہلوایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ بس زبان خرچی کرو اور گھر میں بیٹھ جاؤ بھئے کربلا کہتی ہے کربلا ہم کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات ہے اگرچہ مگر میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کربلا والوں سے ہم یہ کہتے ہیں اور وہ ہماری بات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں تو یہ ذرہ نوازی سے بھی بڑا کرم ہے ان کا وگرنا ہماری اوقات ہماری حیثیت نہیں ان سے یہ کہنے کی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح ڈٹے رہتے ثابت قدم جس طرح تم رہے میں نے ذرہ نوازی سے بھی بڑی بات اس لیے کہی کہ جب ذرہ نوازی کی بات آتی ہے تو جو ذرہ نوازی کہتا نا آپ کی ذرہ نوازی ہے تو گویا میں آپ کے مقابلے میں خود کو کم از کم ذرہ قرار دے رہا ہوں مگر کربلا والوں کے مقابلے میں ہماری حیثیت ذرہ جیسی بھی نہیں ہے تو یہ ان کا ذرہ نوازی سے بڑا کرم ہے کہ ہم کہتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں مگر یہ وہ سبق ہیں جو اس لیے نہیں دور آئے گئے کہ بس دور آئیے لقلق زبانی کی طرح اور گھر میں ویڑ جائیے نہیں یہ اس لیے ہے کہ تحریک زندہ رہے کربلا کا مقصد زندہ رہے کربلا کا مقابلہ ہر دور کے یزیدوں سے ہے اچھا یہ طولہ کیوں نہیں چاہتا کہ آج کے یزیدوں کے خلاف زبان کھولی جائے یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آج کے یزیدوں کو برانہ کہا جائے آج کے دشمنان دین کے خلاف کیوں قیام نہ کیا جائے اس لیے دیکھئے بات جہاں جا کے ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم کل کے برے کو اگر برا کہتے ہیں تو آج وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کل کے برے بھئی ابن زیاد جس کے آنے سے سارے کوفی بدل گئے مگر آج میں کسی بھی چورائے پہ کڑا ہو کہ ابن زیاد کو برا کہوں میرا کچھ بگاڑ لے گا یزید کتنا بھی بڑی حکومت کا مالک رہا ہو جس کے خلاف کل کوئی بولنے والا نہیں تھا سوائے سید الشہدہ اور کربلا والوں کے آج میں کسی بھی چورائے پہ کھڑے ہو کے اس کو برا کہوں میرا کچھ بگاڑ لے گا شمر جیسے بدکار کو میں کہیں بھی کھڑا ہو کے برا کہوں میرا کچھ بگاڑ لے گا دیکھئے سیف پہلو ہے اس میں کل کے بروں کو برا کہوں کچھ بگڑنے والا نہیں مگر جب آج کے بروں کو برا کہوں گے تو کربانی دینا پڑے گی مقابلہ کرنا پڑے گا جذبہ شہادت تکانا پڑے گا یہ راز ہے کہ وہ بس کلکوں کو کہہ کے ہٹ جاتے ہیں آج کے بروں کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہتے یہ اپنے کو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں یہ جان بچانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں جب حمد پائی جاتی ہے نہ جذبہ پائی جاتا ہے نہ جذبہ قربانی پائی جاتا ہے یہ کل کے اچھوں کے لئے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور آج کے اچھوں کی بات کریے تو زبانوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں کہدے صاحب آپ نے مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا شہید قاسم سلمانی کو مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا اما تم جیسا ایک زبان دراز خطیب میسہ میں حصر کہلائے تو کوئی بات نہیں ہے آدمی اس شہید کو جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو اسے میسہ میں حضر ہوگا وہ صاحب آپ نے مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا تو کل کے مالک بہت بڑا ہے بہت عظیم ہستی ہے اس کا عشق اس کی محبت اس کا عشق ہمارے دلوں میں راسق ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر کل کے والے مالک اشتر کے فدائی ہیں آج کے مالک اشتر سے اتنی محبت کا اظہار نہیں کرتے یا وہ ہستیاں جنہوں نے آج نظام دین کو سنبھال لکھا ہے آج جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے مراجع اکرام یہ کل کے اچھو کی تو تعریف کرتے ہیں آج جنہوں نے محاذ پر سنبھالا ہوا ہے آج جنہوں نے ظلم کی کمر توڑ دی ہے آج جنہوں نے لرزہ تاریخ کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے درو دیوار میں ان کے بارے میں تعریف کیوں نہیں سننا چاہتے اس لیے کہ اگر انہیں اچھا مان لیا تو پھر بات گھوم کے وہی آتی ہے کہ سوال یہ ہوگا کہ اگر اچھے ہیں تو اچھوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے تو اچھوں کے اگر تعریف کریں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بروں کو اگر برا کہیں آج کے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے دونوں صورت میں قربانی براستہ ہے بھائی اور قربانی ہمیں دینا نہیں ہے تو جن کے اندر ہمت نہیں ہے مردانگی نہیں ہے شجاعت نہیں ہے جذبہ نہیں ہے قربانی کا وہ افراد اس طرح کی بہانہ تراشیاں کرتے ہیں آج یہ شہدہ ہمارے جنہوں نے تاریخ کا دھارہ بدل کے رکھ دیا ہے ان کی جتنی ان کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں تعقید کیے اس عزا خانے میں کئی بار میں نے آپ سے یہ بات کہی ہوگی کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بعد کم از کم ان شہدہ کے لیے دعا کرنا چاہیے اور ان جوانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو آج بھی حرم زینب قبرہ کی محافظت میں سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں جا سکے وہاں شاید نہ بھی وقت اس کا آیا ہے نہ زمانہ آیا ہے نہ اس کے لیے آمادگی ہمارے اندر ہے مگر جو ہے میدان میں دیکھئے ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جس زمانے کی تاریخ لکھی جاتی ہے اس زمانے کے لوگوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے ہمارے کا حق و باطل تو چلا ہے یہ جاری ہے جس دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے ہمیں اس کی بہت فکر ہونا چاہیے میں کوئی تنز نہیں کر رہا ہوں انہیں اعتراض نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ آج بڑی بیداری ہے مگر کل تک ایسا نہیں تھا اب سے آٹھ دس سال پہلے تک ایسا نہیں تھا آج جو ہمارے جوانوں میں جذبہ ہے جو معرفت ہے جو شعور ہے جو آگاہی ہے جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ دس سال میں جو ہمارے یہاں فکری انقلاب ہمارے نوجوانوں میں آیا ہے یہ مقام شکر ہے یہ بیداری ہے یہ ذمہ داری کو سمجھنے کا جو جذبہ ہے الحمدللہ آج بہت بلند ہے مگر میں جو عرض کرنا چاہتا تھا بات وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں کوئی واقعہ ہو رہا اس زمانے کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس زمانے کے لوگوں کا قوموں کا افراد کا شخصیتوں کا کردار لکھا جاتا ہے بھئی جب کربلا کی تاریخ آج آپ سنتے ہیں کہ جب کربلا ہوئی تو صرف کربلا کی تاریخ تھوڑی بیان ہوتی ہے اسی کے ساتھ کوفے والوں کا کردار بھی بیان ہوتا ہے کوفے والوں نے کیا کیا جب کربلا کی تاریخ بیان ہوتی ہے جب کربلا کی تاریخ لکھی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے تو مدینہ والوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے مکہ والوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے جن کے درمیان سے حسین گزر کے کربلا جا رہے تھے مگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے کردار تو لکھا جاتا ہے نا سب کا تو جب کسی دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس دور کے افراد علاقوں اور سرزمینوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اس دور کی جب تاریخ لکھی جائے تو ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا اس کی فکر ہمیں ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی کردار ادا کرے یا نہ کرے مگر یہ دور شیعت کا وہ دور ہے جسے سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا اور یہ وہ بات ہے جس کو میں اپنی طرف سے نہیں کیا رہا میں نے بہت پہلے کہی تھی مگر اب مجھے تائید حاصل ہے ایک عظیم مرجع تقلید کی آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم الشیرازی فرماتے ہیں کہ شیعت آج جس دور سے گزر رہی ہے ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ میں سنہر لفظوں میں لکھا جائے گا اس لیے کہ اتنا اختیدار اتنی عزت اتنی سرولندی آج حسینی جوانوں کے قدموں سے زمین تھر تھرہ رہی ہے آج جدھر نظر ڈالی ہے آپ کو حسینی جذبے سے معمور نوجوان نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ایک ملعون احمق نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹیوٹر پر یہ ٹیٹ لکھا تھا کچھ دن پہلے اس نے لکھا تھا کہ تنز کرتے ہوئے اب اس تنز کو آپ سمجھئے اس نے تنز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ حسین ابن علی کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ لاکھوں کے مقابلے میں بہتر کو لے کے آگئے یعنی اتنی کم تعداد کہا بہتر کہا لاشو تنزیہ انداز میں اس نے لکھا تھا کہا ہزاروں لاکھوں کو لشکر کہا بہتر افراد یہ حسین ابن علی کو کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہتر تھے مگر ان کے کردار کی طاقت یہ تھی کہ انہوں نے کل بھی لاکھوں کو دفن کر دیا تھا اور آج بھی وہی کردار کا سلسلہ جاری ہے اب تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے اگر آج وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا جو حسین کل کربلا میں بہتر کو لے کے آئے تھے آج اس حسین کے اصحاب کی اس حسین کے ناصرین کی اس حسین کے مددگاروں کی حیثیت کیا ہے وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں اب اس کے ساتھ زمانہ بھی کھائی دیتا ہے آج واللہ باطل کی نید اڑ چکی ہے یزیدیوں کی نید اڑ چکی ہے آج انہیں چین کی نید نہیں آتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل کیا ہو گیا تھا مگر آج وہ جدھر نظر اٹھاتے ہیں انہیں حسین کلشکر نظر آتا ہے وہ لبنان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضب اللہ حسین کلشکر وہ یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو انصار اللہ حسین کلشکر وہ سیریا کی طرف دیکھتے ہیں تو سپاہِ القص حسین کلشکر وہ فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے حماس کے مجاہد حسین کلشکر وہ عراق کی طرف دیکھتے ہیں تو ہشد الشابی حسین کا لشکر حسینی جوانوں کے قدموں کی دھمکنے زمین کو ان کے قدموں کے نیچے اتنا ہلا دیا ہے اور گرم کر دیا ہے کہ اب مشرق وستہ میں کہیں پاؤں جمانے کی ہمت نہیں ہے ان کے لئے یہ جذبہ کرولا کا جذبہ ہے یہ شہادت یہی راستہ انسان کو زندہ جائے موت ہر کسی کو آنی ہے مرنا ہر کسی کو ہے کیسے بھی مرے انسان رہنا کسی کو ہمیشہ یہاں نہیں ہے مگر سب سے حسین اور شیرین ترین موت شہادت کی موت یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے جذبہ بیدار رہنا چاہیے یہ کربلا کی ودیت ہے ہمارے لئے یہ کربلا کی عطا ہے ہمارے لئے یہ جذبہ کبھی جوانوں میں مرنا نہیں چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں حساس اور بیدار رہنا چاہیے ہم اسی قوم کے جوان ہیں ہم اسی قوم کے افراد ہیں ہم دیکھئے میں ابھی میرے عزیز بھائی افتر عباس جون صاحب قبلہ ناکپور میں میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں جس قوم نے وقت کے یزیدوں کی نیند کو اڑا دیا ہے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسی فرش عزائے سید شہدہ پر پلنے والے جوانوں نے تو کردار ادا کیا ہے سیریا اور عراق میں یہ جو کردار آپ سن رہے ہیں شہید محسن حججی کو تفصیل سے ابھی برادر علام نے بیان کیا آپ نے شہید حادی ہمت یہ جتنے شہدہ انگنت واللہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں یہ چند نام آپ کے اور ہمارے سامنے آئے ہیں مگر یہ جو آٹھ سالہ جنگ ہے آٹھ سالہ جنگ اللہ قسم خدا کی میں قسم کہا کے کہہ سکتا ہوں اس میں ایسے ایسے پاکیزہ جوانوں نے شہادتیں دی ہیں جن کی زندگی کو پڑھ کے انسان بے ساختہ گریے پر مجبور ہو جاتا ہے بے ساختہ کسی کی تمنا یہ تھی کہ میرا سر اس طرح کٹے جس طرح سید شہدہ کا سر کٹا گیا کسی کی تمنا تھی میرا سر اسی طرح نیزے پہ چڑھایا جائے جس طرح سید شہدہ کا اور ہوا ان شہدہ کے ساتھ میں سب کی مثالیں یہاں نہیں سنا سکتا آپ کو اسی سیریا اور عراق کی جنگ میں یہی وہ سڑک جو تقریباً اسی کلومیٹر کی سڑک ہے کرولہ سے نجف تک کی نجف سے کرولہ تک کی اس پر دیکھئے ہم کب سے جانا شروع ہوئے ہیں ہم ابھی تو جانا شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے وہاں جب دائش کا قبضہ تھا تو ہم تو نہیں جا رہے تھے وہاں گئے وہ نوجوان جو جذبہ شہادت سے محمود تھے وہ جوان اسی سڑک پہ نجانے کتنے سورماغ کتنے ہمارے جوان قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں مگر انہوں نے دائش کا صفایہ کر دیا وہاں سے نجانے کتنے جوان اسی پہ جائے بہت سے ایسے جوان ہیں جن کے سروں کو کٹ کے دائش نے اونچے اونچے نیزوں پہ نصب کر کے اسی سڑک پہ گاڑ دیا تھا ایسے جوان کر رہے تھے مگر واللہ دیکھئے ایک چیز کی طرف اور آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داریوں اور فریضوں کے بارے میں بیدار رہنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو انسان بروقت قدم نہیں اٹھاتا وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو بروقت قدم اٹھانے والوں کو حاصل ہوتا ہے تحریک کربلا کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھیں قیامِ طبابین آپ پڑھتے ہیں شہداءِ فقہ قیام پڑھتے ہیں بہت سے مگر شہادتیں دی گئیں قربانیاں دی گئیں جان دی گئیں مگر کسی کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا جو کربلا والوں کو حاصل ہیں شہادت کے درجہ آجیں اس لیے کہ موقع اور محل کے مناسبت سے بروقت قدم اٹھانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جتنا بھی ہم آج گنتے ہیں کروڑوں میں گنتی کربلا جانے والوں کی واللہ کوئی جانے والے تو سب ہیں طرفدار بھی ہیں مخالب بھی ہیں مگر انہیں ہی یاد رکھنا چاہئے اگر ہم آج جا پا رہے ہیں تو انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے جا پا رہے ہیں انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے جا پا رہے ہیں یہ عزت اور عظمت کا وہ راستہ ہم اسی قوم کے یہ فرشِ عزا یہ مجلسِ عزا یہ ذکرِ سید الشہدہ ہمارے دلوں کو قلوب کو مضبوط اور مستحقم بنانے کے لئے کربلا ہی راستے پہ چلانے بڑی تفصیل سے بڑی اچھی بات ابھی میرے برادر نے کہی کہ ہمارا مقصد صرف مجلسِ عزا سید الشہدہ سے حصولِ ثواب نہیں ہے بلکہ جذبہِ قربانی جذبہِ شہادت حسینیت کا جذبہ اپنے دلوں میں پرورش چڑھانا ہے یہ بہت حقیقت بات ہے ہم تو وہی قوم ہیں نا جس نے ہمت اور کم تعداد کربلا سے لے کر آج تک حق پرستوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے مگر کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کبھی خوف کھایا ہو یہ وہی قوم ہے جس کے ایک جوان سید حسین نصر اللہ نے اسی فرشِ عزا پہ وہی پلا ہے اسی فرشِ عزا پہ پل بڑھ کے بڑا ہوا ہے اسی فرشِ عزا پہ محسین حجاجی پلے ہیں اسی فرشِ عزا پہ جنرل قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس پلے ہیں اسی فرشِ عزا کی سید حسین نصر اللہ نے جب پوری دنیا یزیدیت سمٹ کے آگئی تھی سیریا اور عراق میں دائش کی شکل میں آپ کو اچھی طرح علم ہے ایک ایسی سیاہ آندھی ایک ایسی سیاہ دل فوج جنہیں دنیا بھر سے جمع کیا گیا تھا ہیلیری کلنٹن اپنی کتاب The Heart Choyces میں کلیر لی رکھتی ہے اب کہ میں نے ایزے وزیر خارجاملی کا کی فورنڈ منسٹر کی حیثیت سے دنیا کے ایک سو بیس ملکوں کا سفر کیا تھا دائش کو بنانے کے واللہ ایسے ایسے جلاد ایسے ایسے کوڑ مغز ایسے ایسے ستمگر ایسے ایسے شقی القلب لوگوں کو لایا گیا تھا وہاں پر جن کے ہاتھ بچوں کو زبا کرتے ہوئے نہیں کامتے تھے الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں وہاں کٹی گئی ہیں کیمروں کے آگے ہندہ جگر خارہ کی نجس اولادوں نے لاشوں کے سینے چیر کر دل نکال کے چبائے ہیں کتنے جرائم ہوئے ہیں شہید قاسم سلمانی نے ایک تقریر میں مفصل طور پر ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں ماں باپ ایک نو سال کی بیٹی ایک چھ سال کی بیٹی ایک دسترخان پر کھانا کر رہے ہیں ان درندوں نے نو سال کی بچی کو اسی دسترخان پر زبا کیا اور جب خون چاروں طرف دسترخان اور کھانے پر پھیل گیا تو اسی کھانے کو ماں باپ کو کھانے پر مجبور کیا گیا ظلم کی ایسی داستانیں وہاں تحریر کی گئی ہیں ایسے درندے مگر یہ حسینی عظم رکھنے والے جن کے سامنے حکومتیں کام رہی تھی سرکاریں جن کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی ان کے مقابلے پہ حسینی جوان کھڑے ہوئے یہی تو ہمیں فخر ہے ان کرداروں پر جو بات میں نے ابھی کہی کہ میں نے جو کہنا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر قوم کو فخر کرنے کے لیے اپنی تاریخ میں کھنگال کے ایسے کردار تلاش کرنے پڑتے ہیں جس پر وہ فخر کریں ہزاروں سال سے ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس پر اتیچار کیا گیا ظلم کیا گیا دبایا گیا دلیت انہوں نے اپنے فخر کے لیے ایک کردار اپنی تاریخ میں ڈھونڈا پیدا ہو اور واقعا قابل فخر ڈاکٹر ڈھیم رہا امبیٹر قابل تاریخ وہ فخر کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ادھر چلے جائیے مہاراست میں مراتھا قوم نے جہاں آپ جائیں گے آپ کو چھترپتی شیواجی مہاراج کا نام سننے کو مل جائے گا ہر قوم کو اپنی تاریخ کھنگال کے ایسا کردار نکالنا پڑتا ہے جس پر وہ فخر کر سکیں ہم وہ قوم ہیں جنہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہر دور میں زندہ ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جن کی نہ کوئی برابری کر سکتا ہے نہ جن کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اللہ نے جینے کے لئے وہ زمانہ دیا کہ جب ہمارے سامنے جنرل قاسم سلیمانی ابو مہدی المہندس جیسے سورمہ میدان میں سید اصل نصر اللہ جیسے جوان ہمارے پاس موجود ہیں اور میں ان بزرگوں ہستیوں کا نام کس طرح لوں جن پر جتنا فخر کریں ہم کم ہے ہم اس دور میں ہیں جب اس مذہب کی باگ دور سید علی سیستانی اور سید علی خامنہ ہی جیسے عظیم مراجع اکرام کے ہاتھ زندہ ہے تب بھی فخر رہے گا مر جائیں گے تب بھی ہمیں اس بات پر فخر رہے گا بھئی سورمہ سید اصل نصر اللہ اتنے جلاد کور مغز اور سیاہ دل درندے جب جمع ہو گئے سیریا اور عراق میں تو تب گھب رائے نہیں کسی کو اس میں صرف اتنا کہا تھا بیروت کے چوراہے سے کھڑے ہو کر کہ میں دنیا بھر کے تمام ظالموں قاتلوں درندوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سیریا اور عراق میں جمع ہو جائے مسلمانوں سے میں یہ نہیں کہتا دنیا والوں سے کہ تم ہماری مدد کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ میں دنیا بھر کے قاتلوں ظالموں درندوں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہو سب اکھٹے ہو کہ سیریا اور عراق میں آجاؤ قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کرے گے جو خیبر میں علی نے مرہب کا کیا یہ عزت کا راستہ ہے یہ مردانگی اور شرف کا راستہ ہے امید ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام یاد شہدہ میں منعقد ہو رہے ہیں پروردگار ہمارے دلوں میں انشاءاللہ جذبہ شہادت کو مستحکم کرے اور دین کی راہ میں ہم ہر قربانی کے لیے انشاءاللہ آماد اور تیار ہوں انشاءاللہ حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام کے ناصرین میں ہمارا شمار ہوا وآخر دعوانا اور الحمدللہ